بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے پارٹ ون آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم قطر میں ایک کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں کمپنی سے مراد کوئی بھی کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پارٹ ٹو میں میں آپ کو بیس ایسے کام بتاؤں گا کہ جو آپ کو بزنس آئیڈیا اس کے طور پر ملیں گے اور آپ وہ اپلائے کر سکتے ہیں قطر کے اندر ایسے کام بھی ہیں جس میں ایک روپے کی انویسمنٹ بھی نہیں ہے اور ایسے کام بھی ہے اس میں انویسمنٹ ہے لیکن پروفیٹ بھی بہت ہائی ہے چلیشن کرتے ہیں اسلام علیکم میرے نام کیسر ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم 20 بزنس آئیڈیاز پر قطر بات کر رہے ہیں اس میں کچھ کام ایسے ہیں جس میں انویسمنٹ بلکل بھی نہیں ہے آپ کو اپنی سکل دکھانی ہے اور کہیں پر انویسمنٹ ہے لیکن وہ آپ کو سٹبلش میں اور ہائی پروفیٹ کے اندر آپ کو لے کے جاتی ہے جو سب سے پہلے میں بات کروں گا ہوم پینٹنگ کی ہوم پینٹنگ ایک ایسا کام ہے جس سکل بیس ہے جس میں زیرو انویسمنٹ ہے سارا کا سارا مٹیریل سمان تمام چیزیں جو ہے وہ مالک کی ہوتی ہیں آپ نے صرف اور صرف اپنی پرڈے اپنی اجرت حاصل کرنی ہے وہاں سے اور ہوم پینٹنگ یہ جو کلر کرتے ہیں یہ آپ کو شاپ مل سکتی ہے کام کرنے کے لیے آپ کو سپر مارکیٹ کوئی مل سکتی ہے آپ کو گھر مل سکتا ہے اور یہ بہت سارے کام سے کام نکلتے ہوئے آپ کی کام کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا وہاں معاوضہ ملتا ہے جس میں آپ کی انویسمنٹ زیرو ہوتی ہے نمبر ٹو پہ کرتے ہیں ہم بک سٹور کو بک سٹور جو ہے وہاں پر بہت فرینڈ ہے ہولی بکس کا بھی اور وہاں بہت فرینڈ ہے آپ کا جو اور دوسری بات ہے کہ ضرورت تو بکس کی رہتی ہے بک سٹور یعنی کہ جن بھی ملکوں میں اب ایسا کوئی ملک تو نہیں ہوگا کہ جس ملک میں سکول بغیرہ نہ ہو کالیج نہ ہو انویسٹری نہ ہو تو یہ تو ایک بیسک نیڈ ہے کہ جہاں پر آپ کا جہاں پر ریزیڈنٹ ہوگی وہاں پر سکول ہوں گے جہاں سکول ہوں گے وہاں بک سٹور ہوں گے اور یہ ایک ناختم ہونے والا اور فرس ڈے سے کامیاب بزنس ہے جس میں لاؤس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اپنا ٹائم پورا دیتے ہیں تو اس کو لیکن اس میں انویسٹمنٹ شامل ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کام میں جس میں انویسٹمنٹ شامل نہیں ہے تو نمبر تھری پہ کرتے ہیں پول کلینڈرز کو پول کلینڈرز کے اندر کوئی ایکسپینس نہیں چاہیے ایک روپے کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے جسٹ آپ کو اپنی مارکٹنگ کرنی ہے وہاں پر آپ قطر کے اندر آنر مارکٹنگ کیجئے فیس بک کے اوپر انسٹراغرام کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ آپ مارکٹنگ کیجئے فلائر بانٹی ہے لوگوں کو دیجئے بلکہ جہاں پر پولز ہیں کیونکہ وہاں بے تہاشا ہوتیلز ہیں اور وہاں پر پول ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے جیم خانہ ہیں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ ہوتے ہیں کمیونٹی سینٹرز ہیں جہاں پر پولز ہوتے ہیں تو وہاں پر سکولز ہیں کالیج ہیں جہاں پول ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اپنا کام مل سکتا ہے اور آپ اس پر اپنی خدمات دے سکتے ہیں ایک اور کام جس کے اندر تھوڑی سی انویسپن اگر آپ کریں گے تو ویری 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 ہائی پروفٹ ہے نمبر فور پر ہم رکھیں گے کار واش بسنس کو کار واش بسنس میں وہاں بہت پیسہ ہے وہاں پر اگر آپ اس کام کو سبلش کر لیتے ہیں تو آپ کتنا کم آ سکتے ہیں اور آپ جب تو سوچ رہے ہیں اتنا کم آ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور سکل کی جو لوگوں میں ہے میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں ہمارے آفس کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے وہاں پر انگلیش ٹرانسلیٹر اردو ٹرانسلیٹر یعنی کہ ٹرانسلیٹر صحیح ہیں تو اگر آپ کو اری آتی ہے تو آپ ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں بلکل آپ کام کر سکتے ہیں اور وہاں پر اس کی اچھا خاصے سیلری ملتی ہے آپ کا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اچھی جگہوں پر جانا ہوتا ہے اور آپ کا تمام چیزیں جو بھی وہ لوگ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ساتھ آپ کو بھی مل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے جو اس کے بعد ہے نمبر سکس پر رکھیں گے ہم ڈاکومنٹیشن کو ڈاکومنٹیشن شاک کو رکھیں گے جہاں پر آپ لوگوں کو اگر آپ کو اس لینگویج پر کھوڑا بھول ہے you can know عربی تو پھر آپ کر سکتے ہو یہ کام بھی اور آپ اس کو ڈاکومنٹیشن نہ کر سکتے ہو ٹائپنگ بغیرہ تمام چیزیں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر ہے ٹائپسٹ مشین ہے ٹائپسٹ مشین مجھے غلط کہہ رہا ہوں کمپیوٹر ہے پرنٹنگ پرنٹنگ کے لئے پرنٹر ہے بس آ وقت ہم شروع آپ نے ایک شاپ لینی ہے اور آپ کو اچھا خاصہ وہاں سے آمدنی ہو سکتی ہے نمبر ساتھ پر رکھیں گے ہم ٹک شاپ کو یعنی کہ چھوٹی شاپ کو رکھیں گے جو کہ آپ اس کے اندر ایک انویسمنٹ کریں گے تھوڑی سی انویسمنٹ ہوگی چھوڑی شاپ ہوتی ہے اور جو روز پر رکھی جو ضرورت چیزیں ہوتی ہیں جیسے بسکٹ ہے چائے بغیرے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا ٹک شاپ آپ واپر کھول سکتے ہیں ایک اور سکل ورکرز کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو وہ کام آتا ہے تو دیکھن میں کا منی دیکھن میں کا بگ منی دیکھن میں کا لٹ آف منی وہ لوگ تو یہاں پر بھی کمار ہیں لیکن وہاں پر کمائیں گے تو کمائی کچھ اور ہوگی میں بات کر رہا ہوں ایک ورک شاپ ریٹ اپ کی اگر آپ وہاں ورک شاپ ریٹ اپ کرتے ہیں تو اس کی آمدن بہت اچھی ہے وہاں پر کیونکہ وہاں پر اس کی جو عجرت ہے وہ زیادہ ملتی ہے نمبر نائن پر رکھیں گے ہم ایک سکل ورکرز سے بات کر رہا ہوں کہ باربر شاپ وہاں پر بہت کامیاب ہے اچھا پیسہ ملتا ہے آپ باربر شاپ کھول سکتے ہیں اور اگر آپ فیمیل ہیں تو بولو بھی سن لیں وہ بیوٹی پولرڈ کا کام کر سکتی ہیں وہاں پر اس کی بھی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے نمبر گیارہ پر رکھیں گے ہم کلوڈ شاپ کو رکھیں گے کپڑے کی دکان کو رکھیں گے افکورس وہاں پر اس کی بھی ڈیمانڈ ہے اور مارکیٹس کے اندر آپ وہاں پر شاپ میں بھی آ سکتے ہو اور سٹال پر بھی آ سکتے ہو ایک بزنس ہے ڈیلیوری ڈیلیوری بزنس ہے یعنی کہ آپ کسی بھی ریجسٹورن کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فود ڈیلیوری ہے وہ ہم کریں گے بائٹس کے ذریعے کریں گے اور وہ ڈیلیوری جو ہے ہوم ڈیلیوری وہ ہم کھول کھول دیں گے دو چیزیں آپ کو ملیں گی آپ کو وہاں پر اچھا خاصہ کمیشن آفر ہو سکتا ہے اور سروس چارجز مل سکتے ہیں اور ٹپ مل سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں ملا کر اچھا خاصے پیسے بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر نارملی جو ہوم ڈیلیوری کے لیے جو بائیکرز ہیں وہ نہیں ملتے تو اگر آپ اس کام میں آتے ہو تو پوری کمپنی بن سکتی ہے اور کمپنی بڑھ سکتی ہے جس طرح آپ کے ملک میں میں دیکھتا ہوں فود پانڈا بہت کام کر رہا ہے تو اگر کوئی باہر سے آ کر آپ کے ملک میں کر سکتا ہے تو آپ بھی بدلہ لے لیں آپ بھی وہاں پر کر کے بتا دیں کہ ہم بھی کوئی وہ فود پانڈا کریں گے آپ فود ڈیر کر دیں آپ بھی کچھ کر دیں آپ پر ایسا کہ وہ کمپنی سبش ہو جائے اور دے ملکنگ منی آف ورس پھر ایک اور سکل بڑھ سکتی ہے بات کر رہا ہوں جس میں ایک روپے کی انویسپنٹ نہیں ہے بے تہاشر کمپنیز بے تہاشر سکٹرز جہاں پر آپ کی نیڈ ہے آپ وہاں پر اپنی سروسز دے سکتے ہیں ایسا انگلیس ٹرینر اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے ایک اور ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکلڈ ڈیولیپمنٹ ٹرینر تو سکلڈ ڈیولیپمنٹ ٹرینرز کو بھی ہائر کر جاتا ہے کوپریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں ان کی بھی اور آپ کو ہائر کر کے وہاں پر لے جائے جاتا ہے اور اگر آپ کے اندر سکلڈ ہیں تو آپ وہ اپنی موٹیویشن اپنی ٹریننگز وہاں پر پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو سیف بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جوس بار بہت اچھا ہے کیونکہ قطر کو سمجھو قطر ایک گرم علاقے میں ہے تو اگر وہاں پر آپ جوس بار کھولتے ہیں اب اس کے اندر آپ کتنی کتنی اٹرکشن ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان ملکوں میں دیکھا ہے جو جوس بارز ہوتے ہیں اس کے اندر جوس تو ان کا اچھا ہوتا ہے لیکن جوس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے وہ آپ کو اٹرک کرتی ہے وہ آپ کو بلاتی ہے وہ آپ کو بلاتی ہے اپنی طرف کہ یہاں پر کم از کم آئیں تو ضرور تو لوگ تصویری بھی کھچوارے ہوتے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے میں ہو سکت آپ کو بھی بڑی بڑی وہاں پر جوس کی شاپس ہیں ہاں پر ہوتی ہیں اس کے بعد جو آپ نمبر سولہ پر کر سکتے ہو that is called auto parts business auto parts business کو آپ retail بھی کر سکتے ہو auto parts business کو آپ wholesale بھی کر سکتے ہو آپ supply بھی دے سکتے ہو اس کی کیونکہ وہاں پر بھی of course جہاں پر گاڑیاں ہیں جہاں پر توام چیزیں ہیں تو وہاں پر یہ کام تو چلے گا اس کے علاوہ ایک کام بہت چلتا ہے sanitary shops ہوتی ہیں hardware shops ہوتی ہیں آپ shop اگر انہ لیتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے بڑھتی بھی ہے اور اس کا جو profit ہوتا ہے بہت high ہوتا ہے اچھا خاصا profit آپ لے سکتے ہیں اور 18 پر ہم رکھیں گے hijab and burka shop کو اگر آپ hijab and burka shop کھولتے ہیں تو وہاں پر اس کی sale اچھی ہے آپ سب میں کہوں گا کہ آپ شروع میں جب شروع کریا کریں جیسے hijab and burka shop ہے تو اس کو آپ کیا کیا کریں کہ آپ اس کو stalls شروع کیا کریں stall لگائیں اب ہاں شروع کریں اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک بات آ رہی ہے پھر shop کی طرف جائیں foreign shop کی طرف مجھ جائیں وہ ہم وہی سے پیسہ کمائیں اور وہی سے اس کو لگائیں number 19 پر رکھیں گے ہم laundry کو laundry کو آپ دو دیکھو سے کر سکتے ہیں آپ physical laundry shop کھول سکتے ہیں سب کے لیے آنے دیجئے اور اس کا آپ part 2 کر سکتے ہیں that is online laundry shop آپ marketing کر دیں کہ جو لوگ of course وہاں پر آپ کو بہت دنیا بھر سے لوگائے ہوتے ہیں ان کے پاس laundry تو نہیں ہوتی ہے وہ کپڑ دھونا نہیں چاہتے تو اگر آپ ان کو اپنے door step کے اوپر service دے دیتے ہو تو they will be very happy کہ جی میں بھی یہی کرتا تھا جب میں باہر رہتا تھا تو میں بھی یہی کرتا تھا کہ میری جو laundry ہوتی تھی وہ میرے door step سے ہوتی تھی رات کو late night لیکن میں ہمیشہ walk shop کر کے تو ہاں late آتا تھا تو اس کو پتہ تھا کہ یہ بہت لیٹ آتا ہے تو مجھے late آکے اسے وہ کپڑے لے جانے والے لے جائے کرتے تھے اور دینے والے دے جائے کرتے تھے اس طرح سے ہمارا کام چلتا تھا اور بہت ہی کم rate میں حامل لگتا تھا کہ ایسا ہے لیکن چونکہ اس کا بزنس بہت پھلاوہ ہوتا ہے تو he is making money he was making a money actually and he is making a money of course بنا رہا ہوگا پیسہ لیکن یہ کام میں پرشانی تو ہے نہیں آخری بات کریں گے 20 نمبر پر رکھیں گے restaurant کو restaurant business of course آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا سے شروع کر لیں بڑے پر مت پلائیں اس کو چکے نا burger shop ہے یا شوارما shop ہے یا restaurant ہے اس کو ملا کے آپ چھوٹا سے شروع کریں اور اس کے بعد canteen type ہوتا ہے اس کو آپ بڑھائیں پھر آپ کی چھوٹی سی canteen بڑھ سکتی ہے ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو 100 square feet پہ shop ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم دوبارہ ہم جاتے ہیں ایک سال کے بعد تو وہی shop 300 square feet پہ ہوتی ہے اور جب ہم تین سال کے بعد جاتے ہیں تو وہی shop جو ہے وہ restaurant بن چکا ہوتا ہے کالی شین گسم کا تو یہ کام کس کا ہے آپ کا ہے کہ آپ کس طریقے سے 200 گرپ کرتے ہیں تو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ 20 کام کے آئیڈیاز آپ اپنے اپنے سکل کے حساب سے جو میں نے نہیں نام لیے ہو سکتا ہے کہ آپ انہوں سکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹر باکس میں شیئر کر سکتے ہیں اگر اسی وہاں ڈیمانڈ ہوگی تو باقی میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ